گریٹر ایدرباد منسپل ایمپلائیز یونین بی ایم سی نے آؤٹسورسنگ ملازمین سے کٹوتی دنخواہ فوری طور پر ادا کیے جانے کے مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا آؤٹسورس ملازمین کو یہ کہتے ہوئے برطرف کا نہ کہ خود ملازم چیف مستقل کریں گے چاہے یہ آؤٹسورسنگ ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کے لیے بھی بربادی کا ایک فیصلہ ہوگا ان تمام احتجاجیوں نے کئی سارے مطالبات کیے جس میں فوری طور پر آؤٹسورس ملازمین کی بطورے این ایم آر مستقل شناخت کرنے کے لیے انہوں نے زور دیا دوسرا مستقل ملازمین کو ہیلتھ کارٹ دیا جانا چاہیے جیسا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جیہ چنسی سے پانچ کڑو روپے کے خرض میں ڈوبا ہوا ہے کیونکہ رنکی نامی ایک پرائیوٹ کمپنی اب تک پندرہ ہزار کڑو روپے اپنا چکی ہے سوائپنگ مشین کے لیے بھی سو کڑو روپے ادا کیے گئے جو کہ کام نہیں کر سکے اسی طرح بائی میٹرک مشین کے لیے بھی تین ہزار چھس سو ہر ایک بیرونی کونٹی مشین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طور پر جیہ چنسی کی جانکاری سے پہلے ان کی حفاظت کی جائے ٹرانسپورٹ سیکشن سے برطرف لیبر اور ڈرائیورز کو بے مشروب ملازمت میں رکھا جائے اسے تلنگانہ تحریک میں لڑنے پر نکال دیا جائے گا پنشن اکاؤنٹ سٹیلمنٹ مستقل ملازمین کے لیے کیا جائے جو کہ نئی ملازمتیں کر رہے ہیں اور آؤٹسورس ملازمین کی تعداد میں فوری اضافہ کیا جائے کیونکہ گریٹر ہیدرباد میں اختباس تیس لاکھ ہے آبادی اس کے مطابق اسی ہزار کارکنوں کو ملازمت دینی چاہیے مستقل آؤٹسورس ملازمین کو پراپٹی ٹیکس سے استشنا دیا جائے آؤٹسورس ملازمین کو بس پاس دیا جائے اور آؤٹسورس ملازمین کی موت پر صورتحال حکومت کی جانب سے پچیس لاکھ روپے ایکس گریشیا بھی دیا جانا چاہیے مزید کئی حلقوں میں مستقل انکریمنٹ زیرے التواہے پندرہ دن میں نہیں گزارنا چاہیے اور اسے پوری طور پر حل کیا جانا چاہیے اس طرح کے مطالبات کرتے ہوئے تمام کارکنان نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا موسیقی 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 موسیقی